السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و معزز ناظرین نوکی قلم میں آپ کا استقبال ہے آج ایک اہم یہ میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں آج بڑا اچھا ایک خوش آئین قدم ہمارے علمائی کرام نے مفتی ناظر صاحب کی قیادت میں صدارت میں ایک اہم فیصلہ لیا ہے تو اس سلسلے میں آپ سے روبرو اس وقت ہو رہا ہوں وہ یوں کی آج مفتیانی کرام جس میں بہت سارے مفتیان علمائی شرکت کی جس میں مولانا رحمت اللہ قاسمی صاحب مفتی ناظر رحمت قاسمی صاحب گلام سلحامی صاحب عیاظمد رزوی صاحب مسعور عباس صاحب مولانا آگال حسن الموسوی الفصفی صاحب یعنی دونوں شیعہ اور سمنی دونوں فرقوں کے دونوں طبقوں کے جو علماء اور مفتیانی کرام تھے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اور اپنے فیصلے پہ آج ایک رجوع کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ سترہ اپریل کو اب جو شب قدر ہے وہ منائی جائے گی یعنی رویت حلال کمیٹی کے مطابق جو چاند دیکھا گیا اسی کے مطابق اب شب قدر منائی جائے گی اور لیکن اس سلسلے میں ایک اہم اور خاص بات جو میرے مشاہدے میں آئی اس سارے پروگرام میں وہ یہ کہ مفتی صاحب خاصے دل ملون لگے گمگین لگے خاصے دکھی لگے اور انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا پہلے آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ لیجئے اور ناکدین نے میرے اوپر حملے کیا فیس بک کے ذریعے سے سوشل میڈیا کی ذریعے سے مجھے گلہ نہیں ہے میں چند مزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے دراصل اگر وہ نشتر بھی مات دیتے تو شاید میں اس قدر زخمی نہیں ہوتا لیکن ایک بات سے میں ضرور زخمی ہوا جب مجھ پہ یہ تانہ و تشمیر کیا گیا ہے کہ میں نے قوم سے غداری کی ہے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو کلپ میں دیکھ لیا کہ مفتی صاحب کتنے اپنے دکھ اور گمگین ہیں اور کس طرح آپ نے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے غدار کہا گیا مجھے ایجنسیز کا بندہ کہا گیا اور مختلف طرح سے سوشل میڈیا پر ٹرول کیا گیا یعنی اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا مفتی صاحب نے اور مفتی صاحب نے قسم کھا کے یہ بھی کہا کہ میں کسی ایجنسی کے تحت نہیں چلا ہوں یا کسی ایجنسی کی کہنے پر میں نے اب فیصلہ نہیں دیا ہے میں نے جو شریعت کہتی تھی اسی کے مطابق فیصلہ دیا ہے اور مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کوئی تیر بھی مارتا مجھے اس سے دکھ نہیں ہوتا لیکن جو مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قوم کا غدار ہے جو مجھے ایک خاصا دکھوہ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب سے واحد میں علماء میں سے میں واحد بندہ ہوں جس نے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد ہندوستان کی اعلیٰ عدالت میں رٹ پیٹیشن اس کے خلاف دائر کی ہے واحد میں ہی ہوں جس نے ایک رٹ پیٹیشن وہاں پر دائر کی ہے تو میں کیسے غدار ہو سکتا ہوں یعنی ایک خوش آئید قدم ہے لیکن مفتی صاحب نے اپنے دکھ کا بھی اظہار کیا اور آخر پہ ایک قراردار بھی پیش کی گئی مختصر نے اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں کے علماء حالانکہ انہوں نے صرف دو ہی علماء اس میں تذکرہ کیا کہ ان کو رہا کیا جائے جس میں مولوی عمر فاروق صاحب اور داودی صاحب کا انہوں نے نام لیا جو باقی علماء ہیں ان کا نام شاید نہیں لیا لیکن شاید اس تحریر میں وہ ہوں موجود جو وہ پریس کے لئے بھی انشاءاللہ دیں گے تو بارحال اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ستنہ اپریل کو لائلت القدر یعنی شب قدر منائی جائے گی یعنی رویت حلال کمیٹی کے مطابق یہ شب قدر منائی جائے گی اور جو اس کے بعد عید کا معاملہ ہوگا عید کا معاملہ بھی چاند پر منحصر ہوگا جس دن چاند دیکھا جائے گا اگر رویت حلال کمیٹی کے مطابق کی چاند اسی دن نظر آیا تو جنہوں نے پہلا روزہ کشمیر میں نہیں رکھا ان کو اس کی قضاء کرنی ہوگی یعنی ایک خوشائن قدم ہے آج مفتیان کرام نے جو یہاں پہ استراب اور استراری کیفیت کا ماحول کشمیر میں فیلا ہوا تھا ایک بیچینی پیدا ہوگی تھی یعنی ایک کنٹروورسی شروع ہوگی تھی بحث مباحثہ شروع ہو گیا تھا فیس بک پہ بھی دوسرے جگوں پہ بھی مفتیان کرام علمائی کرام سے لوگ رجوع کر رہے تھے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اب ویتر کیسے پڑھنی ہے تراویہ کب پڑھنی ہے لائلتر قدر کیسے منانی ہے تاکراتوں میں کیسے شب کرنی ہے اعتقاف کا مسئلہ تھا اب یہ جتنی بھی مسئلیں سب ایک ہی حال اب ہمارے سامنے آ گیا اب ہمیں اس میں اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں علماء پہ اعتماد رکھنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے تو آپ کی اس پہ کیا رہے ہیں آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں بھی آپ اس کمنٹ باکس میں بتائیے گا ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ